سنگ ڈرامے کے آنے والی اپیسوڈ میں دیکھیں گے فاخرہ کے اب انکوں سے جب پتی ہتی ہے تو اسے سمجھ آ رہی ہے کہ آخر وہ اپنی اولاد کے ساتھ غلط کر رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ غلط کر رہی ہے جبکہ دراصل وہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت غلط کر چکی ایک طرف شہریار وہ شہریار کی زنگی تو آپ پس نہیں لاسکتی لیکن اس کی بیوی کے ساتھ اچھا کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی ہے یہی سوچتی ہے کہ فریہ کو بھی مجھے ماف کر دینا چاہیے اور اس کا حصہ بھی مجھے اس سے دے دینا چاہیے اور افان کو اور افان کی بیوی کو تو پہلے ہی ماف کر چکی تو وہ اینی کو سچے دیل سے اپنا چکے اور یہی سوچتی ہے کہ اینی نے مجھے اس گھر کا وارث دیا اور اینی کے ساتھ میں نے کتنا غلط کیا اس سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسندہ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کے لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے فاخرہ اب افان کو بلاتی اور کہتی ہے کہ افان یہ فائل پکرو اور کو پرو اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہے تو بتا دو افان کہتے ہیں کہ یہ کیسی فائل ہے اب جیسے افان کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی ممی نے فریعہ کے نام پر اس کی ساری پراپٹی شیئر کر دی ہے دیکھ کر افان بہت ہی خوش ہوتے ہیں افان کہتے ہیں کہ ممی آپ نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ فیصلہ ضرور کریں گی فارہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے احساس ہو چکا ہے اپنی گلتی کا میں جانتی ہوں کہ میں غلط راستے پر تھی لیکن اگر اللہ تعالی نے مجھے آنکھیں کھولی ہیں اس لئے اور ویسے بھی فریعہ اور فہد کے فائنل ہو چکے تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ فہد کو اس آفیس میں نوکری دے دوں کیونکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی رہے گا ابھی وہ نیو ہیں فریش بھی بہت ہی جلد چیزوں کو بھی سیکھے گا اور اگر فریعہ بھی آنا چاہے تو آجے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ فریعہ بھی میری طرح ایک بزنس وومن بنے اور وہ بھی زندگی میں اسی طرح کامیاب ہو جائے یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات مجھے لگتا ہے کہ فریعہ کو اور اس کی ساس کو میں بلا کر یہ بات کر لینی چاہیے اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو کیونکہ ویسے بھی ممید بعد ان کا بیٹا ہے انہیں بھی اسے لے کر اس کے دل میں کوئی ارمان ہوں گے یہ بات سنننے کا کہتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ساجدہ کو اس بات پر کوئی بھی اعتراض ہوگا وہ بھی تو یہی چاہتی ہوگی کہ اس کے بیٹے کو کوئی اچھی سے نوکری مل جائے اور اس سے بہتر کیا ہے کہ اگر اس کے بیٹے کو ہم کوئی بزنس سر کر کے دے دے لیکن اس سے پہلے ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں گے ساجدہ کو کار کرتی ہے کہ آج شام کا دینر آج آپ ہمارے ساتھ کریں گی یہ بات سننے کے بعد ساجدہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ فاقرہ بیگم بتا دیتی ہے فریہ تو بہت ہی خوش ہوتی ہے اور فریہ کے ماں اسے یہ بھی کہتی ہے کہ تمہارے لیے آج ایک بہت ہی بڑا سرپرائز ہے جبکہ وہ اس کے لیے فائل ڈیڈی کر دیتی ہے اور اپنی بیٹی کے نام پر ہی کرتی ہے تو میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں وہ بات بات پر مجھے نوکہ چوکی کرتی ہے اب جیسے ہی دینر پر ساجدہ اور اس کا بیٹا فریہ کے ساتھ آتے ہیں تو اب دینر کرنے کے بعد فاہرہ کہتی ہے کہ میرا آپ لوگوں کو یہاں پر دعوت دینے کا ایک خاص مقصد تھا یہ بات سننے کے بعد فاہرہ کہتی ہے کہ آخر کیا بات ہے اب فاہرہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں ہماری پاسٹ میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوں اور رشتہ جڑنے تک ہماری کوئی بھی اچھی ملاقات نہیں تھیں پس میں بہت ہی تلک رویہ تھی شاید میرے رویہ نے آپ لوگوں کو بہت ہی ہرٹ کیا اور میں اس رویہ کی آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں میں جانتی ہوں انسان کا رویہ کبھی بھی نہیں بول سکتا زخم دیئے شاید انسان بول جاتا ہے یہ بات سننے کے بعد ساجدہ کہتی ہے کہ بہن وقت انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے بات سننے کے بعد فاہرہ کہتی ہے کہ یہ بات تو آپ نے سوفیسر ٹھیک کی ہے ایک وقت نے مجھے بھی اب بہت کچھ سکھا دیا کہ میں اپنوں کے ساتھ بہت ہی غلط کر رہی تھی فاقرہ اب وہ فائل تھما دیتی ہے فاہرہ سے کہتی ہے کہ فاہرہ یہ تمہاری ذمہ داری تھی مجھ پر میں نے آج تمہاری ایمانت تمہیں واپس لٹا دی یہ بات سننے کے بعد اب ساجدہ کہتی ہے کہ کیسی ایمانت ہے بہن فاہرہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کا پروپرٹی میں حصہ تھا اور اب فاہرہ کہتی ہے کہ ساجدہ بہن میں نے اپنی بیٹی کو بہت ہی یہاں پر عیش و عرام کی زندگی دی تھی اور میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کا رویہ بھی آپ کے ساتھ تلخی ہو گیا میں نے ابھی کسی بھی بات کے لیے کبھی سے ٹوکا ہی نہیں تھا یہ اپنی سٹڈی میں مصروف تھی اور میں اپنے بسنس میں شاید ایک ماہ بن کر میں اسے کبھی پال نہیں سکی اور اس طرح کی تربیت اپنی بیٹی کو نہیں دے سکی بہت چھوٹی تھی جب اس کے بابا کی ڈیت ہو گئی اور میں نے بسنس کو جوائن کر لیا زیادہ تار وقت میرا تو صرف اور صرف آفیس میں گزردہ تھا جبکہ گھر میں ملازمہ ہی فریہ کو سنبالہ کرتی تھی شاید اس وجہ سے میری بیٹی کوت اور تربیت کی کمی رہ گئی یہ بات سننے کے بعد اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی تو فارہ کہتی ہے کہ میری بیٹی سے اگر کبھی کوئی بھول ہوتی ہے تو بیٹی سمجھ کر اسے ماف کر دی جگہ ماں کا دل تو بہت ہی بڑا ہوتا ہے یہ بات سننے کے بعد فارہ کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں تو کوئی بیٹی بھی نہیں تھی لیکن فریہ کی وجہ سے میری بیٹی کی کمی پوری ہو چکی ہے کبھی کبھی ماں بھی تو بیٹیوں کے ساتھ تلک ہو ہی جاتی ہیں میں بھی فریہ کے ساتھ اسی طرح کبھی تلک ہو جاتی ہوں کیونکہ سارا دن سکول میں ہوتی ہوں تو اسی طرح گھر آ کر بھی تھک جاتی ہوں جس کے وجہ سے شاید میرا رویہ تھوڑا آئے میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی کسی چیز کے لیے کمی پیش نہیں آنے دی اپنی ذمہ داری سے سربرو ہو سکوں یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ فکر مت کریں فاہد کی ذمہ داری میری ہے آپ نے فاہد کو بہت اچھوی تربیت دی ہے بہت اچھے جگہ سے اسے ایجوکیشن دی ہے اپنی حیثیت سے بر کر لیکن آپ فکر مت کریں میں نے فاہد کے بارے میں بھی سوچ لیا کوئی اعتراض نہ ہو تو فاہد ہمارے ساتھ ہمارے بزنس کو جوائن کر سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد تو فاہد کے چہرے بار بھی ایک الگ سی خوشی آ جاتی ہے اور فڑیا کہتے ہیں کہ ممی کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں فڑیا کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا میں سچ کہہ رہی ہوں میں یہی سوچ رہی ہوں کہ تم دونوں ہمارے ساتھ بزنس جوائن کر لو جب تم دونوں کو ایکسپیرینس ہو جاؤ تو تم دونوں اپنا الگ سی بزنس تو سٹارٹ کر سکو گی ابھی تم دونوں فریش ہو تم دونوں ابھی ہی فائنل دے کر فری ہوئے لیکن ابھی تم دونوں بزنس اپنا سٹارٹ نہیں کر سکتے یہ بات سننے کے بعد فڑیا کہتے ہیں کہ ممی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے ویسے بھی گھر میں رہ رہے کر سارا دن میں اکیلی بہت ہی بور ہو جاتی بات سننے کے بعد ساجدہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر فاہد آپ کے ساتھ بزنس جوائن کرے گا تو مجھے بھی اتمنان رہے گا نجانے پرائی نوکری پر لوگ کتنا کام لیتے ہیں اور کتنی باتیں سناتے ہیں میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا نوکری کرے جہاں پر اسے بہت ہی زیادہ محنت بھی کرنی پرے سجدہ کے تو اب بہت ہی زیادہ رویہ ہی بدل جاتے ہیں کیونکہ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کو بھی کئی نہ کئی یہاں سے بھی حصہ مل ہی جائے بیٹے کی اور اس کے حالات بدل جائے تو یہاں پر اب ہی ہاتھ میں ایک فائل پکرے لاکر کہتی ہیں یہ تمہیں میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اینی بابی یہ کیا ہے کہتے ہیں کہ کھول کر تم خود دیکھ لو جہاں پر اس کے نام پر ایک گھر اور ایک گاری کر دیتی ہے جو کہ اسے محروس نے دی ہوتی ہے دیکھنے کے بعد وہ تو بہت خوش ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ بابی بہت شکریہ آپ کا اب کہتی ہے اینی کے میرا نہیں یہ سمجھ لو کہ میری طرف سے اور محروس کی طرف سے تمہاری ویڈنگ گفت ہے وہ زندہ ہوتے وہ تمہارے باب کی جگہ تھے تو یقیناً وہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے تو محروس نے یہ سب کچھ میرے نام پر کیا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ میں تمہارے نام پر کر دیتی ہے کی حق دار ہو یہ بات سننے کے بعد فریہ آپ اینی کو گلے لگاتی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ غلط کیا کبھی بھی اپنے رویہ میں نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رکھا لیکن ان سب کے باوجود بھی اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا کیا ہے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اب وہ یہی کہتی ہے کہ اینی بابی مجھے معاف کر دے کیونکہ میرا رویہ تو آپ کے ساتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہا اور شاید مجھے آپ کے ساتھ اپنا رویہ اس طرح سے نہیں رکھنا چاہیے تھا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ پاسٹ میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ میں بھی اسے یاد نہیں رکھنا چاہتی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے میں جانتی ہوں بابی اچھے طریقے سے آپ دل کی بہت اچھی ہے لیکن شاید ہم ہی کم ضرف تھے جو آپ کو سمجھ نہ پائے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ بھول جاؤ میں نے کہا نا جو کچھ بھی ہوا چھوٹی بہنیں تو بہت ہی کچھ کہہ دیتی ہیں اور تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ایسے ہی وہاں سے فارغ ہوگر اپنے گھر جاتی ہے تو ساجدہ آپ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں ایسے جا کر کہتی ہے کہ فریہ تمہاری اینی بابی مجھے بہت ہی پسند ہے وہ بہت ہی سادہ سا اور بہت ہی معصوم لڑک ہے سب کی کیر کرنے والی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں وہ دونوں بہنیں بہت ہی اچھے لیکن شاید ہم لوگوں نے انہیں سمجھنے میں دیر کر فارغ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کہتا تھا نہ کہ تم بلا وجہ ہی ان دونوں بہنوں سے بجزن ہویا کرتی تھی آپ کو بجزن ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی وہ دونوں بہنیں بہت ہی سویٹ ہیں میں جانتا ہوں سننے کے بعد کہتی ہے ہاں لیکن ایمل بابی کے ساتھ تو بہت ہی غلط ہوا جو کچھ بھی ہوا آئیما کی وجہ سے اب آئیما تو بہت ہی زیادہ جل جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر کس طرح سے خالان دیا کے نام پر اتنا کچھ کر دیا اور پھر اینی نے بھی اسے گھر اور ایک گاری دے دی دردانہ کہتی ہے کہ ویسے ہے بہت ہی چلاک اپنے نمبر بھرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی اب جیسے ہی اینی نیچے آتی ہے تو اب آئیما اور دردانہ وہاں پر بیٹھی لیوینگ روم میں دونوں چائے پی رہی ہوتی ہیں دردانہ اب کہتی ہے کہ اینی میری بات سنو اینی جیسے ہی کہتی ہے کہ ہاں بولیے آخر کیا بات ہے اب دردانہ کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ میری بیٹی کو نیچہ دکھانے کے لیے کر رہی ہو تمہارا شور تو مر گیا تھا لیکن سب کچھ تمہارے نام پر کر کے چلا گیا تھا اس لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے میری بیٹی کو نیچہ دکھانے کے لیے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی اس قابل ہے کہ میں اسے نیچہ دکھا سکو اور مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی بیٹی کو نیچہ دکھانے کی آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے آخر کیا مقابلہ ہے میرا اس کے ساتھ یہ بات سننے کے بعد اب کہتی ہے آئمہ کہ تم اب حد سے بڑھ رہی ہو آخر تم ہو کیا ایک چھوٹے سے گرانے سے اٹھ کر آ کر تم یہاں پر حکومت کرنا چاہتی ہو آخر کب تک یہ تمہاری چلاکیاں اس گھر میں چلتی رہیں گی ایک نہ ایک دن در تمہاری یہ ساری چلاکیاں ختم ہوں گی جب خالہ کے سامنے تمہاری حقیقت آ جائے گی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ حقیقت تو خالہ کے سامنے آ چکی ہے یہ آپ کی خالہ نے آپ کی حقیقت جانے کے بعد یہ سب کچھ کیا ہے لیکن آپ کی حقیقت آئی ہے میری حقیقت تو پہلے ہی ان کے سامنے آ چکی تھی کہ میں کیا ہوں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ اتنا زیادہ اچھننے کی ضرورت نہیں اگر میں چاہوں تو آفان تمہیں ایک منٹ میں اس گھر سے طلاق دے کر باہر نکال سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ آوریلی تمہیں ایک موقع دیا تم یہ سب کچھ بھی کر کے دیکھ لو ہو سکتا ہے کہ آفان تمہاری بات نہ مانے تو کیا ہوگا پھر میں تمہیں دکھے دے کر اس گھر سے باہی نکالوں گی یہ گھر ہے میرا کوئی چلیا گھر نہیں کہ میں کسی ایرے گھرے کو اس گھر میں جگہ دیتی رہوں گی زیادہ زبان چلائی تو میں اس گھر میں ہاتھ پکا کر باہی نکال دوں وہ ممی تھی جو آپ کو ابھی تک برداشت کرتی لیے لیکن میں اپنے کاموں میں اور اپنے گھر میں دوسروں کی مداخلت برداشت بلکل بھی نہیں کرتی لوگوں کو تو رکھنا میں بلکل بھی نہیں چاہتی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا کہ ہم گہر ضروری ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ تم بہت سمجھدار ہو اور تم اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہو یہ بات سننے کے بعد اب دردانہ کہتی ہے کہ ابھی باجی کو جا کر میں سب کچھ کہتی ہوں کہ تم اس طرح سے ہمیں کہہ رہی ہو یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ جائیے تو کوئی بھی اتراز نہیں اور مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اب برکوں سے جب پتی ہتی ہے تو اسے سمجھ آ رہی ہے کہ آخر وہ اپنی اولاد کے ساتھ غلط کر رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ غلط کر رہی ہے جبکہ دراصل وہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت غلط کر چکی ایک طرف شہریار وہ شہریار کی زنگی تو آپ بس لا نہیں لا سکتی لیکن اس کی بیوی کے ساتھ اچھا کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی ہے یہی سوچتی ہے کہ فریہ کو بھی مجھے معاف کر دینا چاہیے اور اس کا حصہ بھی مجھے اس سے دے دینا چاہیے اور افان کو اور رفحان کی بیوی کو تو پہلے ہی معاف کر چکی تو وہ اینی کو سچے دل سے اپنا چکے اور یہی سوچتی ہے کہ اینی نے مجھے اس گھر کا وارث دیا اور اینی کے ساتھ میں نے کتنا غلط کیا اس سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسندہ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنسکے تو آخر آپ افان کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ افان یہ فائل پکرو اور اس کو پرو اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہے تو بتا دو افان کہتے ہیں کہ یہ کیسی فائل ہے اب جیسے افان کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی ممی نے فریہ کے نام پر اس کی ساری پراپٹی شیئر کر دی ہے دیکھ کر افان بہت ہی خوشی